دوستو اس سے کہتے ہیں کہ آنار پکا بھی نہیں اور اس کے دانے پورے باجار میں بٹ گئے تو بھائی میں نے یہ باتیں کیوں کہی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادین سے الو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے دیکھ رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کی جوئے ہویا والی ووڈ کے رومانس کے اصلی بادشاہ یعنی کی کنگ خان کی آنے والی اس فلم سے جس کو لے کر خبروں کا واجار کافی دنوں سے گرم تھا کہ بھائی راج کمار ہیرانی کی آنے والی اگلے فلم میں شارو خان کی انٹری ہونے والی ہے تو دوستو آپ کو بتاتی ہیں کہ ان دنوں شارو خان اپنی آنے والی دو فلموں کو لے کر چچاؤں میں ہے ایک فلم ہے پتھان تو دوسری فلم ہے اٹلی کمار کی آنے والی اگلی فلم ہے یعنی کی ان دونوں فلموں کا کام تو شارو خان نے شروع کر دیا ہے پتھان کا کام تو لگ بگ لگ بگ اپنے آخری پیج میں آ چکا ہے اور اٹلی کمار کی آنے والی فلم کا کام انہوں نے ابھی حال فلال میں ہی شروع کیا تھا اس کے بعد یہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آ رہی تھی کہ جیسے ہی وہ ان دونوں فلموں کا کام کمپلیٹ کر لیں گے وہ اس کے بعد راج کمار ہیرانی کی آنے والی اگلی فلم کا حصہ بنیں گے لیکن اس سے پہلے کہ بھائیہ اس فلم کا کام شروع ہوتا کہ بھائیہ اس کے دانے جو ہیں وہ باجار میں بٹھ چکے ہیں یعنی کی جو کہاوت میں نے آپ کو بتائی کہ بھائیہ نار پکا بھی نہیں لیکن اس کا دانہ لوگوں نے کھا لیا یعنی کی اس فلم کو لے کر راج کمار ہیرانی اور شارو خان کے آنے والی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اس فلم کا جو سٹوری لائن ہے وہ لیک ہو گیا ہے یعنی کی اس بار راج کمار ہیرانی کون سی کہانی لے کر آنے والے ہیں لوگوں کی بیچ اس کو لے کر جانکاری یہ سامنے آئی ہے کہ یہ اس بار کی جو کہانی ہے وہ ڈنکی جمپ کے اوپر ادھاری تھے تو بھائی یہ ڈنکی جمپ ہوتا کیا ہے تو دوستو بہت سارے لوگ ڈنکی جمپ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن پنجاب میں یہ ورڈ جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ڈنکی جمپ کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے ڈنکی جمپ کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ اویر طریقے سے اپنے دیش سے کسی دوسرے دیش میں انٹری مارے یعنی کہ اگر آپ اپنے دیش بھارت سے باہر کسی دوسرے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر انٹری مارنے کے لیے کئی لوگ ڈنکی جمپ کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ فیک پاسپورٹ فیک نیم کے ساتھ میں وہ جوگاڑ ویڈیا سے یعنی کہ ڈنکی جمپ ویڈیا سے وہ دوسرے کنٹریز میں انٹری مار لیتے ہیں اپنے پیوچر کو سوارنے کے لیے اور اس بار جو کہانی آ رہی ہے راج کمار ہیرانی کے اگلی فلم کی اس کے بارے میں یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فلم ہے وہ ڈنکی جمپ کے اوپر ہی آدھاریت ہے یعنی کہ اسی مددے کو وہ سب کے سامنے رکھیں گے پانی میں بھی بھی مطلب بھی ان کی فلموں میں ایک چیتہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ کہانی کو بہت ہی لائٹ طریقے سے سب کے سامنے رکھتے ہیں ایک یومر وہ کریٹ کرتے ہیں اپنے فلموں سے تو ڈنکی جمپ کی کہانی لے کر آنے والے تھے راج کمار ہیرانی لیکن اس سے پہلے کہ ان کا یہ آنار پک تھا کہ لوگوں کے بیچ میں اس کا دانہ جو ہے وہ بٹ چکا ہے تو دوسر آپ اپنے کمنٹ کے مادے میں سمجھر بتائی گا کہ بھائی اس فلم کی کہانی کو لے کر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ ڈنکی جمپ کے اوپر میں آدھاریت ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بار کی کہانی ویسی جوڑ دار ہوگی اب تک جیتی بھی فلمے راج کمار ہیرانی جی ہیں اپنے کمنٹ کے مادے میں سمجھر بتائی گا تو بولگوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل گوارنیو جنسن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے امڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل آئکن کھوز زورت بائی گا